انڈیا کی تو جل سڑ گئی ہے ویراٹ کولی اور سب سڑے میں بیٹھے میں اس ٹیپ اسلام علیکم دوستو میں احمد یودین آپ سب کو کرکٹ کے فین میں خوش آمدید کہتا ہوں تاریخی دن ہے ہسٹورک مومنٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بابا رازم نے وہ کر دکھایا ہے جو بہتر سال میں کوئی نہیں کر سکا پاکستان آئی سی سی کی اوڈی ای رینکنگ میں نمبر ون پر آگیا ہے اور میری طرف سے پاکستان کی ٹیم کو بہت مبارک بات ہے اور اسی لیے آج میں ذرا آیا ہوں لوگوں سے ریاکشن لینے کہ پاکستان جو آئی سی سی کی اوڈی ای رینکنگ میں نمبر ون پر آیا ہے اس پر لوگوں کا کیا ریاکشن ہے میرے ساتھ مجود ہیں عطا عطا سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان جس نے آئی سی سی کی اوڈی ای رینکنگ میں نمبر ون پر آیا ہے تو عطا کیا تاثرات ہے ذرا عطا سے پوچھتے ہیں پاکستان ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو کہ وہ ڈی آئی کی رینکن میں نمبر ون پہ آگئے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے پاکستان کو اس طرح نمبر ون پہ دیکھ کے انڈیا کی تو جل سڑ گئی ہے ویراد کولی اور سب سڑے وے بیٹھے ہوئے سٹیپ اور فخر زمان کی جو ہے وہ اپنی اس میں ٹی ٹونٹی کی رینکن میں نمبر سیکنڈ پہ موجود ہو گیا ہے نمبر ون پہ جو ہے وہ بابر آزم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر جگہ پاکستان میں اپنا جو ہے نا وہ ملوہ گارڈ دیا ہے پاکستان میں بتا دیا کہ بھائی پاکستان پاکستانی ہے اور ساتھ ساتھ دوسرا ہتا ہے یہ کہ کہیں گے کہ پاکستان آئی سیزی کے اوڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون پڑا گیا اور ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایشیا کپ میں بھارت نہیں آرہا تو اب پاکستان تو ورلڈ اپنا جائے اور یہ بھارت کی طرف سے سوڈ لینڈ شپ نہیں دکھا رہے اب پاکستان میں نوزی لینڈ آ چکی ہے اور ٹیم میں آ چکی ہے اور سب سے بڑی تھی ہے نیپال نے نیپال نے ایشیا کپ نے جو ہے وہ کالیفائی کرنڈی ہے تو سارے موجود آ رہے ہیں لیکن بھارت کو پھر بھی مسئلہ ہے پتہ نہیں کس چیز کی ٹینشن ہے ہم ان کو ڈبل سیکیورٹی دینے کو بھی پیار ہے لیکن وہ نہیں آ رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو بھی جانا چاہیے اگر بھارت ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا تو ہمیں بھی ان کے موہ توٹ جواب دینا چاہیے جانے کہ آپ کا بھی یہی موقع ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ کلنے بھارت کے جانا چاہیے پاکستان آئی سی سی کیورٹی اے ریکنگ میں نمبر پن پر آگے اور آپ کو پتہ دوستو پبلک سے ریاکشن لینے آئے میں اور میرے ساتھ میر بھی موجود ہے تو کرکٹ بھی بڑی اچھی کلتے ہیں لیکن ابھی اس لئے بات کریں گے پاکستان کی کیونکہ پاکستان نے ہسٹری کریٹ کیا مر کیا کو گیا پاکستان نے ہسٹری کریٹ کر دی ہے پہلی دفعہ پاکستان بھاتتر سال میں اسی سی کے اوڈی اے رنکن میں نمبر پر آیا ہے سب سے پہلے تو یہ پورے پاکستان کو مبارک بات دی جائے کہ پاکستان نمبر ایک رنکن میں دوسرا یہ ہے کہ بابر آزم کی کیپنسی بہت اچھی رہی ہے پاکستان کے ٹیم کو اتنا مطلب تھے کیا ورلڈ اس میں نمبر ون پہ لیکھ رہے ہیں اور بھی انشاءاللہ اگر انڈیا اگر پاکستان اگر آگے جاتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے بابر آدم ورلڈ کپ بھی جواب لائے گا یہ بہت بڑی بات ہے اور میرا خیال ہے اس ٹیم پاکستانی کون کو جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان بھارت جا کر بھارت کو ورلڈ کپ میں رائے تو دیکھتے ہیں کیا پاکستان بھارت جا کے بھارت کو ورلڈ کپ میں رائے لیکن بھارت ہوتا ہے بھارت بھی پاکستان ہے تو اگر بھارت پاکستان نہیں آتا ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے اور نجم سیٹی کے دوستو یہ پہلی بات لگتی کہ پاکستان کی کیوں اب یہ بال لگنے لگی تھی بالکل بچی ہے تو پاکستان کی جو عوام کی خواہش ہے وہ یہی کہ اگر بھارت نہیں آتا تو ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے دیکھنے ہیں پی سی بی کا ڈیسیجن ہے کیا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی جو آج خوشی کی بات ہے یہ ہے کہ پاکستان آئی سیز کی آڈی اے رینکنگ میں نمبر ون پر آگئے تو دوستو جاتے ہیں آپ اکتاروں کے پبلک ریاکشن لینے آئے اور میرے ساتھ ہے کورپ لیر مجھوڑا عبداللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے آج تاریخ رکم کی ہے ہسٹری کریٹ کی ہے تو اس پر عبداللہ کے کیا تاثرات تھا کیا کہیں گے عبداللہ پاکستان آئی سیز کی رینکنگ میں نمبر ون پر آگئے ہیں ابھی یہ کہنا چونکہ ہم خوشی تو بہت ہوئی ہے کیونکہ فاسٹ ٹائم اس طرح ہوا جب لازٹ ٹائم ہمیں گوگل پر بھی کھا کے اندرس میں آگئے جب بھی ہوا لیکن تب کاؤنٹ نہیں ہوتی تھی لیکن بابا رازم زی کپٹنسی پر جس پر بہت بات کی بات کی بات کی کیا بابا رازم اچھا ہے کیپٹن نہیں ہے مسلسط اس نے خود بھی پرفارم کیا اور فاسٹر ٹائم ہنڈ ڈران اس نے کمپلیٹ کی اپنے 38 سنچری اس نے کمپلیٹ کی اٹین او ڈی آئی میں کمپلیٹ کی ملدر کہ وہ اپنے ٹیم کو لے کے چل رہے ساتھ ہمیں بابا رازم کو بیٹ کرنا چاہیے بلکل بیٹ کرنا چاہیے دیکھیں کیپٹن کوئی بھی دنیا میں کوئی اس طرح نہیں آتا سیریز ہارتا ہے ورلڈ تپ ہارتا ہے پھر آگی جائے اس اس کا ٹیم بناتا ہے اسے ہمیں ٹائم دینا چاہیے اور وہ انشاءاللہ دلیور کرے گا جس طرح اپنے گول اور بیٹ سے ندید رہے تو اس نے کہا میں نمبر ٹین پر ایک پلانا چاہتا ہوں پاکستان ٹیم کو اس نے آج کر دکھایا اور آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ نمبر ٹین پر کہتے ہیں کہ کوئی بھی نمبر ٹین پر آنا بڑا کمال نہیں ہے بلکہ نمبر ٹین پر رہنا بہت بڑی بات ہے تو بابا رازم خود بھی تقریباً دو سال سے نمبر ٹین پر آیا بیٹنگ میں دو سال سے بھی زیادہ ہوگی تو آپ کیا لگتا ہے کہ ٹیم پاکستان کی ٹین ٹین کتنے عرصے تک جو ہے وہ نمبر ٹین پر برکلا رہ سکتی ہے امید تو کرتا ہے اچھے کرکٹ کھلیں گے تو انساءاللہ ضمیل سکتا کریں گے اب یہ تو نہیں کہا صرف ہارڈ لکھ ہوتی ہے ہار جیت ہوتی ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں جس طرح بھائی ہیں یہاں تک انساءاللہ اسے کنٹینیو کریں آگے لڑکی اپنے اور ساست ایشیا کپ پہ کیا کہ اگر بھارت جس نے آپ بتا ہے کہ ایشیا کپ میں نہیں آرہا بھارت پاکستان سیکیورٹی کا بھانب نارا جبکہ نیوزیلینڈ اور اسٹریلیا ساری بڑی ٹیمیں آگئی ہیں تو اگر بھارت پاکستان میں ایشیا کپ کھلنے نہیں آتا تو کیا ورلڈ کپ میں پاکستان کو بھارت جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے دیکھیں ہم کرکٹ لور نیشن ہیں ہم تو اگر ہوتا ہے چانس اگر تو ہم چلے جائیں گے لیکن اگر انڈیا نہیں آتا پھر ہم سوچیں گے تو ضرور ایک دفعہ تو ہمیں جانے کیلئے ہیں لگر ہاں ہاں اگر ہمارے انڈیا ہے جو سب کہہ رہا کہ ہمارے میچ اسٹریلی نہیں پکڑا ہے یعنی کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو دوستو آپ نے دیکھا ساری لوگ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو پاکستان کو بھی بھارت نہیں جانے چاہیے اور سب سے بڑی بات ورلڈ نمبر ون کے بغیر اگر ورلڈ کپ کرانے تو کرا لیں تو کیا اس کا مزہ آئے گا وہ آپ کے سامنے ہی ہے تو دوستو یہی میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا